ڈلی میں روڈ ریج کے واقعے اکثر ہوتے ہیں شاید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ غصہ ڈلی والوں کی ناک پر رہتا ہے لیکن کوئی روڈ پر ہوئی معمولی کہا سنی کے بعد کسی کی مہنگی کار کو ہی آگ کے حوالے کر دے یہ دیکھنا ذرا عجیب ہے روڈ ریج کی ایک واردات کے بعد کچھ لڑکوں کی یہی کرتور یہاں سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئے یہ تصویریں ہیں ڈلی کے ایک رہائشی علاقے کی جگہ ہے سبحاش نگر ایک اور دو مارچ کی درمیانی رات ہے اور آدھی رات سڑک پر ایک لگزری شیورلے کروز کار آ کر رکھتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کار سے دو نکا پوش اتر کر روڈ کروس کرتے ہیں لیکن سڑک پار کرتے ہی یہ دونوں کچھ ایسا کرتے ہیں جسے دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی ہے ان میں سے ایک اپنی جیب سے ایک بوتل نکالتا ہے اور بوتل میں رکھا کوئی لکویڈ سیدھے سڑک کے دوسری اور کھڑی ایک ٹوائٹا فورچونر کار پر چھڑک دیتا ہے اور اگلے ہی پل دوسرا شخص کار پر مہچیس کی تیلی سلگا دیتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں فقط مہینے بھر پہلے خریدی گئی ایک مہنگی اور آلی شان فورچونر کار دھو دھو کر جلنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے محلے میں حلہ مجھ جاتا ہے حالانکہ اتفاق سے اس گھر کے لوگ سی سی ٹی وی میں کار جلنے کی یہ تصویریں لائیو دیکھ لیتے ہیں اور فوراں ہی آس پڑوس کے لوگوں کی مدد سے کار میں لگی آگ کو بجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس واقعے کا سبب کیا ہے آخر کار میں آگ لگانے والے لوگ کون ہیں اور ایسا کرنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے تو جلد ہی وہ چونکانے والی کہانی بھی سامنے آ جاتی ہے پیڑت پریوار کی مانے تو یہ بارداد روڈ ریج کے ایک معمولی سے واقعے کا انجام ہے بودھوار کی رات اس کار کے مالک سنجیو ہنمان مندر سے لوٹ رہے تھے تب ہی ان کی ایک دوسرے گاڑی والے سے اوور ٹیک کے مسئلے پر کہا سنی ہو گئی اور اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد یہ وارداد ہوئی جس سے شک یہ ہے کہ ہو نہ ہو اس کے پیچھے اسی روڈ ریج کی وارداد میں شامل لوگوں کا ہاتھ ہے موسیقی کروز آئی تھی آگے وائٹ کلر کی تھی اور ہمارے گھر کے اپوزٹ سے تھوڑا آگی رکی تھی وہ رکی اس میں سے دو آدمی یا لڑکے ایسی اترے تھے جیب گندے سے کپڑے پینے تو اوپر ماسک لگا ہوا تھا اترے آئے گاڑی تک آئے پیٹرول فیکا پوری گاڑی میں اور دوسرے والے نے ماتچیز کی تلی سے آگ ایسے پیکی اور ایک دم سے بلاسٹ ہوا اور وہ بھاگ گئے گھروانوں کی مانے تو انہوں نے وقت رہتے کار میں لگی آگ کی تصویریں دیکھ لی اور کسی طرح اس پر کابو پا لیا ورنہ ماملہ اور بھی بھی بھیانک ہو سکتا تھا روڈ ریج کیا ہوئی گاڑی ہی جلا دی یہاں آخر کار ڈلی کے رجوری گارڈن میں ہوئی اس گھٹنا سے پولیس نے یہ نشکرش نکالا کہ دراصل یہ پورا روڈ ریج کا ماملہ تھا ابھی سلسلے میں دو آروپیوں سورب اور منویت کو گرفتار کر لیا گیا ہے بہرحال پولیس کی جانت جاری ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں اس ماملے میں کچھ اور ثبوت ہوئی کٹھے کرے گی کیمرے ستندر اور منو رنجن کے ساتھ چراغوٹھی ڈلی آج تک تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پرخابنوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے موسیقی